اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی سلیپس کو شورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہماری سکن فٹنگ پہن پہن کے لوس ہو جاتی ہیں کھلی ہو جاتی ہیں اور لیندھ میں بھی لمبی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے دوبارہ سے پرفیکٹ کر سکتے ہیں اپنی فٹنگ کے حساب سے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس کی کٹنگ اور سٹچنگ کریں گے یہاں سے تو یہ ہودی ٹونٹی انچ رہ جائے گی اس وجہ سے ہم اس کی ایکسٹرہ کٹنگ نہیں کریں گے دیکھیں اس والے پارٹ کو فرنٹ والے کو ہم الگ کر لیں گے ایک انچ تک ہم اس کو کٹنگ کریں گے سلیپس کو اور ایک ہی انچ ہم آگے والے حصے کو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والی چیز ہماری رف ہو جاتی ہے تو اسے ہم الٹا کر لیں گے ایک انچ تک میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یاد رہے جتنی آپ نے ادھر سے کٹنگ کرنی ہے اتنی ہی آپ سے سلیپس سے بھی کٹنگ کرنی ہے اور سیدھی سیدھی اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں سلیپس کو بھی ایک انچ تک میں نے کٹنگ کیا ہے اور یہاں سے یہاں تک سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہوئی ہے اب وہ فرنٹ والی سائٹ کی جو ہے وہ میں اس کو الٹا کر لوں گی تاکہ ساف ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل نیو والی لکس کی بن جائے گی اب سلیپس کو بھی میں ادھر سے ادھر تک سلائی لگا چکی ہوں یاد رہے کہ بلکل سٹیٹ سلائی لگانی ہے آپ نے اب یہ جو سلائی والا حصہ ہے اس کو سلائی والے حصے کے ساتھ جوڑ کے وہاں سے میں نے سلائی لگانی شروع کرنی ہے راؤنڈ آباؤٹ میں یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے اب میں اس طرح سے اس کو سیدھا کروں گی اگر آپ کے پاس اوور لاک مشین ہے تو آپ اوور لاک کر لیں یہ دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد اس کی یہ پروفیکٹ شیب آئی ہے اور پہننے کے بعد یہ دیکھیں بلکل اس کی فٹنگ صحیح ہو گئی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنی شرٹس کو وغیرہ کو صحیح کر سکتے ہیں سکن فٹنگ وغیرہ کو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ